السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین اما بعد مرانا سید عبدالواصل حسین بخاری چشتی صاحب کی جانب سے شرح خصائص علی رضی اللہ عنہ کا سلسلے وار درس جاری و ساری ہے آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر ایک سو سات سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبارنا عبدت بن عبد الرحیم المروزی قال اخبارنا عمر بن محمد قال اخبارنا یونس بن عبی اسحاق عن العیزار بن حریث عن النعمان بن بشر قال استعذن ابو بکر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَسَمْيَا صَوْتَ عَيْشَةَ عَالِيًّا وَهِيَ تَقُلُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ عَنَّ عَلِيًّا اَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ أَبِي مِنِّي فَأَهْوَى إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ لِيَلْتِمَهَا وَقَالَ يَبْنَةَ فُلَانَةَ اَرَاكِ تَرْفَعِنَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْسَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ عَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَيْشَةُ كَيْفَ رَأَيْتِنِي حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخلے کی اجازت مانگی آپ کے گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے اندر سے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بلند آواز سنی وہ کہہ رہی تھی خدا کی قسم میں جانتی ہوں یقیناً مجھے معلوم ہے بے شک علی آپ کو میرے والد اور مجھ سے زیادہ محبوب ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی طرف بڑھے یہ سن کر ان کی طرف بڑھے تاکہ انہیں تمانچہ رسید کریں اور فرمایا اے فلان کی لڑکی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند کر رہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روک لیا یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تمانچہ مارنے سے روک لیا آپ درمیان میں آگئے اور حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں باہر چلے گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے دیکھا کہ میں نے تمہیں کیسے ایک شخص سے بچا لیا یعنی تمہارے والد تم کو تمانچہ مارنے والے تھے میں کیسے درمیان میں آ کر تم کو بچا لیا کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پھر اندر آنے کی اجازت طلب کی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی صلح ہو چکی تھی مسالحت ہو چکی تھی تو انہوں نے عرض کیا آپ مجھے اپنی صلح میں بھی اسی طرح شریک فرما لیجئے جس طرح آپ نے مجھے اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ہم نے آپ کو شریک کر لیا یہ روایت نسائی کی سننے کبرا مسند احمد اور معجم الصحابہ مجمع الزوائد وغیرہ میں موجود ہے حکم حافظ حیثمی نے اس حدیث کی سنت کو صحیح قرار دیا اور کہا کہ امام احمد کے تمام راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں مجمع الزوائد جلنو صفحہ دوسو دو خسائص علی کے محقق کی شدید غلطی لغزش خسائص علی کے محقق علامہ ابو اسحاق حوائینی اترین حرچن کے اس حدیث کو سنت کے اعتبار سے صحیح تسلیم کیا ہے مانا ہے لیکن انہوں نے اس کے مطن پر اصل حدیث کے میتر پر تفسرہ کرتے ہوئے ایک ٹھوکر کھائی ہے لغزش ان سے ہو گئی پہلے انہوں نے لکھا اس حدیث کی سنت صحیح ہے اس کے باوجود کے اس کے مطن کا ایک جملہ منکر ہے یعنی وہ غیر معروف ہے اور آخر میں کہا ثمہ انہ قول عائشتا لقد علمتو انہ علیجا احبو الیک منی هذه الجملہ عندي منکرتن وسائر روایات لم تذکر الامر اللذی جعل عائشت رضی اللہ عنہ ترفع سوتها على النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سیدہ عائشت رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کو علی مجھ سے زیادہ محبوب ہیں یہ جملہ میرے نزدیک منکر ہے یعنی غیر معروف ہے اور تمام روایتیں حضرت عائشت رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی آواز بلند کرنے کے مطالق یہ بات ذکر نہیں کی حافظ حیثمی نے کہا مجموع زبایت جلد نو صفحہ دو سو ایک تا دو سو دو اس حدیث کو امام ابو داود اور امام احمد نے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ذکر کے بغیر روایت کیا ہے اور امام احمد کے راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں اس عبارت میں ابو حساق حوائنی نے حافظ حیثمی کے الفاظ میں تحریف کی ہے اور یہ ان کی خیانت ہے حافظ حیثمی کے الفاظ یہ ہیں قلت رواہ ابو داود غیر ذکری علی و فاطمت رواہ احمد و رجالہ رجال الصحیح میں کہتا ہوں حافظ حیثمی کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس حدیث کو امام ابو داود نے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ذکر کے بغیر روایت کیا ہے نیز اس کو امام احمد نے روایت کیا اور ان کے راوی صحیح حدیث کے راوی کے درجے کے ہیں اور علامہ حوینی نے ایک زیادتی بھی کی ہے انہوں نے بڑی بے باقی سے حافظ حیثمی کی طرف جہالت کی نسبت کر دی اس لیے کہ حافظ حیثمی نے یہ حدیث سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ذکر کی ہے جس کا عنوان یہ ہے باب منعقب فاطمہ بنت رسول اللہ رضی اللہ عنہ اگر اس حدیث میں ذکر علی و فاطمہ نہ ہوتا تو پھر اس باب میں اس حدیث کو لانے کی کیا ضرورت تھی علامہ ابو اسحاق حوینی اثری کی تیسری غلطی لغزش یہ ہے کہ ان کے سامنے فقط سننے ابی داود اور مسند احمد کا وہ مقام تھا جس کا انہوں نے حوالہ درج کیا شامل کیا لیکن انہوں نے دعویٰ یہ کر دیا کہ تمام روایات میں ذکر علی و فاطمہ نہیں ہیں اس مضمون کی جو روایات ہیں کسی بھی روایات میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہیں ہے حالانکہ یہ حدیث نسائی کی سننے کبرہ میں دو مقام پر موجود ہے اور دونوں مقامات پر یہ الفاظ موجود ہیں نیز اس حدیث کو مشہور محدث امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے بھی انہی الفاظ میں روایت کیا ہے بلکہ خود امام احمد کی مسند میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے ابو اسحاق حوینی اثرینہ مسند احمد جل چار صفحہ دو سو اکیتر دو سو بہتر کا حوالہ تو دے دیا لیکن وہ ذرا آگے نہیں بڑھے اگر وہ تھوڑا سا آگے بڑھتے یعنی آگے کے صفحات بھی اگر دیکھتے تو انہی مسند احمد کی اسی جل کے صفحہ دو سو بچہتر پر یہ حدیث مل جاتی اور انہی معلوم ہو جاتا کہ حافظ حیثمی کا ان الفاظ میں یہ حدیث ذکر کرنا اس حدیث کا تذکرہ کرنا اور اسے وناقب و فضائل کے باب ملانا انتہائی مناسب موضوع ہیں ابو اسحاق حوینی اثرینی کی اثرینی کی چوہتی لغزش یا تجاہل عارفانہ یعنی جانتے بوچھتے ناواقف شخص کی طرح ہونا از خود جاہل بننا یہ ہے کہ انہیں کم از کم اتنا ضرور معلوم ہے کہ ایک حدیث کسی مقام پر واقعہ قصہ یا شان ورود اس حدیث کے بیان کرنے کا سبب شان ورود کے بغیر مختصر ہوتی ہے اور دوسرے مقام پر مفصل تفصیلی ہوتی ہے مثال کے طور پر اسی کتاب خصائص علیم حدیث نمبر چھئیتر فقط اتنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں جبکہ دوسرے مقام پر بیعینی ہی اسی سنت کے ساتھ تقریباً بیس ستروں پر مشتمل یہ حدیث ہے تفصیلی حدیث ہے مکمل اور یہی صورت اکثر احادیث کی ہوتی ہے کہ بعض جگہ ایک ہی حدیث مختصر ذکر کی جاتی ہے اور وہی حدیث دوسری جگہ پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ کے آواز بلند کرنے کی توجیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ان کی بحث ہو رہی تھی اس میں ان کے آواز بلند جو ہوگی اس کی وجہ کیا ہے جب ابو اسحاق حوینی اثری کے نزدیک یہ حدیث سنت کے اعتبار سے صحیح ہے اور ان کے نزدیک لقد علمتو ان علی احبو علیکہ منی کا جملہ اوپری بات ہے یعنی غیر معروف ہے تو نہیں چاہیے تھا کہ وہ کم از کم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے آواز بلند کرنے کا کوئی سبب کوئی وجہ تو بیان کرتے نقل کرتے کیونکہ آواز بلند کرنے کا ذکر تو خود ان کی پیش کی ہوئی احادیث یعنی مسند احمد کے پہلے مقام جل چار صفحہ دو سو بہتر پر اور سنن ابی دعوت حدیث نمبر چار ہزار نو سو ننیونیو پر بہرحال موجود ہے اور ان دونوں مقامات پر آواز بلند کرنے کی وجہ بیان نہیں کی گئی اگر انہی کوئی وجہ نہیں ملی اور نہیں ملے گی تو پھر اگر ان کے نزدیک لقد علمتو ان علیین احبو علی کا منی کا جملہ منکر ہے تو ان کی ذاتی پسند یا نا پسند سے کیا فرق پڑتا ہے حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے خواہ اسے کوئی پسند کرے یا نہ کرے اصل بات یہ ہے کہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دوسری امہات المؤمنین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی اور آپ کی لالی تھی پھر سب سے کم سن بھی تھی کم عمر تھی اس کم سنی کے باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ناز برداری ان کے نخرے برداشت کرتے تھے اور نرم و گرم گفتگو کو گوارہ فرماتے تھے یعنی کبھی نرم و گرم گفتگو ان سے ہو جاتی تو آپ برداشت فرماتے تھے انہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی اور جانبیں دونوں طرف سے جب محبت ہو تو رقابت کسی کو بھی برداشت نہیں ہوتی یعنی شوہر اور بیوی دونوں خوشحال زندگی گزارے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں تو یہ دوسروں سے یہ چیز دیکھی نہیں جاتی ام المؤمنین تو اس معاملے میں اس قدر حساس تھیں کہ انہیں اپنی زندہ سوکنوں پر تو کیا وصال یافتہ سوکن پر بھی رشک ہوتا تھا چنانچہ وہ خود فرماتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا رشک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پر کیا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وصال کے بعد بھی انہیں بکسرت انہیں یاد کیا کرتے تھے حالانکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حالانکہ میری شادی ان کے وفا سے تین سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی مسند اسحاق بن رہوے جلدو سفہ دوسو بارہ بخاری حدیث نمبر تین ہزار آر سو سترہ مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو پینٹیس سنانے تنمیزی میں ہے کہ میں نے جیسا حسد حسد سے مراد یہاں پر رشک جیسا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر کیا ایسا میں نے کسی پر نہیں کیا سنانے تنمیزی حدیث نمبر تین ہزار آر سو چیتر حتیٰ کہ اس رشک کے باعث ان سے رہا نہ گیا اور کئی بار تیز ترین جملے کہہ اٹھیں خود فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کہا گویا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دنیا میں کوئی خاتون ہی ہی نہیں دوسرے مقام پر ہے کہ سیدہ آشا رضی اللہ عنہ نے کہا مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِذِ قُرَيْشِ حَمْرَائِشْ شِدْقَيْنِ حَلَقَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ عَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا حضرت پاک علیہ السلام بارہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے حضرت آشا صدقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک بار آپ نے کہا آپ بھی کیا قریش کی ایک بڑھیہ کو یاد کرتے ہیں جو سرخ جبروں والی تھی مدت ہوئی ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں مسند اسحاق بن رہوے صحیح مسلم بخاری ایک اور مقام پر ہے کہ انہوں نے کہا حَلْقَانَتْ إِلَّا عَجُوزًا قَدْ أَخْلَفَ اللَّهُ لَكَ خَيْرًا مِّنْهَا إِلَىٰ آخِرِهِ وہ ایک بڑھیہ کے علاوہ کچھ نہ تھی یعنی ان کا ایک انداز تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر ہو گئی تھی ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غضبناک ہوئے اس قدر غصہ ہوئے کہ آپ کے سر کے بال حرکت میں آگئے اور فرمایا اللہ تعالی نے مجھے ان سے بہتر کوئی بیوی نہیں عطا کی اس پر میں اپنے دل میں کہنے لگی کہ میں کبھی بھی ان کا برائی کے ساتھ ذکر نہیں کروں گی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں روافض کی گمراہی حضور اکرم اس سے پہلے جو حدیث پر جو اتنا تفسر آف وادش کی تشریح کی گئی ہے اس حدیث میں بس یہ بتلانا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہی تھی گفتگو کے درمیان ان کی آواز بلند ہو گئی اس وقت حضرت عبوبکر صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آواز انہوں نے سنی کہ ان کی آواز بلند ہو گئی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یقیناً معلوم ہے کہ آپ کے نزدیک علی رضی اللہ عنہ آپ کو میرے سے زیادہ محبوب ہیں ان کا مقام و مرتبہ آپ کے پاس زیادہ ہے تو جب حضرت عبوبکر صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ گفتگو سنے اور ان کو اس طرح تیز کلام کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو وہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے اجازت طلب کیے اور اپنی صاحب زادی کو وہ عدب سکھانے کے لئے ان کو تمانچہ رسید کرنے والے تھے حضور پاک علیہ السلام ان دونوں کے درمیان میں آگئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اب بچا لیے حضرت عبوبکر صدیقہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آگیا کہ یہ اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند کر رہی ہیں پھر بعد میں تھوڑی دیر کے بعد جب آئے پھر دوبارہ ملاقات کے لئے کیونکہ اس وقت کچھ گرم گرما گرم بحث سل رہی تھی تو چلے گئے آپ پھر جب تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مسالحت ہو گئی ہے یعنی وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا تو اس وقت حضرت عبوبکر عرض کیے جیسے میں آپ دونوں کے دھگڑے میں جنگ میں شریک تھا ایسے ہی آپ جو مسالحت ہو گئی ہے اس میں بھی مجھے شریک کر لیجئے شامل فرما لیجئے تو حضور فرمائے کہ آپ ہمارے ساتھ صلاح میں بھی شریک ہے فرمائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضلت بتلانا ہے لقد علیمتو ان علی احبو الیک منی یعنی مجھے معلوم ہے کہ علی رضی اللہ عنہ آپ کو سب سے زیادہ چہیتے ہیں یہ جملہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس کس قدر اونچا اور بلند تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں روافظ کی گمراہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند پر اعتراض کرنا اونچا بولنے سے کم نہیں لیکن اس پر حبت اعمال اعمال کی بربادی کا حکم نہیں لگایا جا سکتا اس لیے کہ ام المؤمنین نائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صرف صحابیہ ہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لالی اور محبوب زوجہ بھی ہیں نیز ان کی کم عمری بھی بہرحال ملحوظ رکھی جاتی تھی جو رافظی بدبخت اس طرح کی باتوں کی آر لے کر سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر دل کی بھراس نکالتے ہیں ان کو انہی احادیث میں یہ بات کیوں نظر نہیں آتی کہ جہاں وہ انتہائی صاحب گوئی سے اپنی آپ بیٹی بیان فرما رہی ہیں وہی وہ سیدہ خدیجہ قبرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی تو بیان فرما رہی ہیں اگر وہ اپنی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ گفتگو جو گھر کے اندر ہوتی رہی اس سیاق و سباق کے ساتھ یعنی اس کلام کے واقعے کے پسے سے ظاہر ہوتے یاد رہے کہ بخاری شریف میں سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں جملہ سات احادیث آئیں ہیں جن میں سے چار تو خود ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اسی طرح ان سے مولا علی اور سیدہ خاتون جنت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی احادیث منقول ہیں جیسا کہ اگلی دو حدیثوں میں اور آئندہ صفحات میں حدیث نمبر 124 اور 129 وغیرہ آ رہے ہیں طبیعت کی یہ تیزی تو ان کے اندر خاص دور میں تھی جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی نوٹس نہ لیا یعنی آپ نے ان کو سرزنش نہ فرمائے ان کو تنبیح نہ کی لیکن کچھ بدبخ لوگ تمام نبوی آداب نبوی آداب کو پسے پش ڈال کر رم المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں حالانکہ اگر دل میں ایمان اور اخلاص موجود ہو تو ایسی باتوں پر گرفت کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ تیزی تھی جلال تھا جس کے باعث انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اعتراض کر دیا تھا جس کی تفصیل بخاری شریف وغیرہ میں موجود ہے بلکہ اللہ تعالی پر بھی عطاب سے نہ رہ سکے تھے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج جب میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو وہ باعواز بلند کہہ رہے تھے تو نے ان کو مکرم کیا اور ان کو فضیلت دی میں نے پوچھا یہ کون ہے بتایا کہ یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہے میں نے کہا وَمَنْ يُعَاطِبْ قَالَ يُعَاطِبُ رَبَّهُ قَالَ أَوْ يَرْفَعُ سَوْتَهُ عَلَى رَبِّهِ قَالَ جِبْرِيلِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَرَفَ لَهُ حِدَّتَهُ تو حضرت پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کس پر برہم ہو رہے ہیں کس پر غصہ ہو رہے ہیں کس پر عطاب کر رہے ہیں ناس سے کس کو خطاب کر رہے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اپنے رب کو وہ ناس سے خطاب کر رہے ہیں فرمایا کیا وہ اپنے رب پر آواز بلند کر رہے ہیں یعنی اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ ایسا تیزی سے بات کر رہے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا بے شک اللہ تعالی ان کی حدد مزاج کی تیزی کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے اللہ تعالی کے وہ بھی ایک محبوب اور مقرب پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ان کی گرف نہیں فرماتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں تھوڑی سی تیزی تھی جلال تھا جیسے ایک وہ واقعہ ہے کہ ایک بار آپ ایک شہر میں داخل ہوئے دیکھا کہ فیرعون کا ایک شخص اور بنی اسرائیل کا ایک شخص دونوں آپس میں لڑ رہے تھے تو جو بنی اسرائیل کا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا انہاں آپ سے مدد طلب کیا تو آپ کیا کیا فوراں خبتی کو خبتی کو آپ ایک تمانچہ رسید کیا اس کو عدب سکھانے کے لئے ایک تمانچہ مارتے ہی وہ وہیں دھیر ہو گیا مر گیا وہیں مر گیا ہو تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں طبیعت میں کچھ تیزی تھی تو اللہ تعالیٰ سے بھی کچھ اس طرح گفتگو کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے وہ بھی ایسی گفتگو کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو جبل اللہ علیہ السلام مارس کی ہے کہ ان کا مزاج ہی ایسا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر اس وجہ سے گرفت نہیں کرتا اس طرح گفتگو کرنے سے منی یا من ابی اس حدیث میں دو جملے ہیں لقد علمتو ان علی احبو الیکا منی او من ابی یعنی مجھ سے زیادہ محبوب ہیں یا میرے والی سے زیادہ حدیث میں منی کا لفظ ہے یا من ابی کا لفظ ہے خیال رہے کہ خصائص علی کے علاہدہ مدبوع نسخے میں الگ چھپے ہوئے نسخے میں یہ جملہ لقد علمتو ان علی احبو الیکا منی منی ہے یعنی لفظ منی سے لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے میں یقینا جانتی ہوں کہ علی آپ کو مجھ سے زیادہ محبوب ہیں لیکن نسائی کی سننے کبرا میں منی کے بجائے من ابی کا لفظ ہے جس کا ترجمہ یہ ہوا میں یقینا جانتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو میرے والی سے زیادہ محبوب ہیں جبکہ مسند احمد میں من ابی و منی دونوں لفظ موجود ہیں مرکوم ہیں اس صورت میں پورے جملے دونوں لفظ کا ترجمہ اس صورت میں پورے جملے کا ترجمہ اس طرح ہوگا میں یقین سے جانتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو میرے والد گرامی اور مجھ سے زیادہ محبوب ہیں ملاحظہ ہو مسند احمد جلد چار صفحہ دو سو پچھتر ابو اسحاق حوینی کی ایک اور زیادہ تھی علامہ ابو اسحاق حوینی اثری نے اس حدیث کی تخریج میں حافظ حیثمی کی کشف الاسطار ان زوائد البزار کا حوالہ بھی دیا ہے اور اس میں جملہ مذکور ہے لقد علمتو انہ علی احبو علیکم من ابی اس کے باوجود شیخ اثری نے دعویٰ کیا ہے کہ تمام روایات نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے آواز بلند کرنے کے سبب کا ذکر نہیں کیا ان کی آواز کیوں بلند ہوئی جہاں ہم اصل مسند بزار کی حدیث کا مکمل متن سند کے ساتھ نقل کر رہے ہیں امام بزار رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اخبارنا محمد بن معمر قال اخبارنا ابو نعیم قال اخبارنا یونس بن ابی اسحاق قال اخبارنا العیزار بن حریث قال اخبارنا نعمان بن بشر قال استعذن ابو بکر على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمی صوتا عائشہ وہی تقول لقد عرفتو انہ علی احبو الیک من ابی مرہ تین او ثلاثا قال فاستعذن ابو بکر فدخل فاہوائلیہ فقال یبنة فلانة نعمان بن مشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی گھر کے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی وہ کہہ رہی تھی میں جانتی ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ آپ کو میرے والد سے زیادہ محبوب ہیں یہ جملہ انہوں نے دو یا تین مرتبہ کہا پھر سیدنا ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ اجازت طلب کر کے اندر داخل ہوئے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے اور فرمایا اوہ فلان کی بیٹی کیا میں نہیں سن رہا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی آواز بلند کر رہی ہو یعنی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے حضور پاک علیہ السلام کے آداب کا بہر صورت لحاظ رکھنا ضروری ہے مسند بزار کشف الاسطار حافظ حیثمی مجموع زواید میں فرماتے ہیں اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا اور ان کے راوی صحیح حدیث کے راوی کے درجے کے ہیں مجموع زواید جل نو صفحہ ایک سو ستائیس حافظ ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اس کو امام ابو داود نے اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے حوالے کے لیے دیکھئے مختصر حافظ ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور مقام پر بھی اس حدیث کو صحیح کہا فتح الباری جلسہ صفحہ تین سو ستیتر فائدہ خیال رہے کہ ان تمام حدیث صحیحہ میں ام المؤمنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درجزیل قول میں یقین سے جانتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو میرے والد اور مجھ سے زیادہ محبوب ہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی ان کے اس خیال کی تردید نہیں فرمائی رد نہیں فرمایا انکار نہیں فرمایا بلکہ خاموشی اختیار فرما کر ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کے اس خیال کو آپ نے ثابت رکھا تردید نہیں کی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ اسی حقیقت کا اظہار فرماتی رہیں جیسا کہ اگلی دو حدیثوں میں تصریح یعنی صراحت آ رہی ہے فتدبر غور کیجئے اس حدیث کی مزید تشریح و تحقیق کے لئے ہماری کتاب مناقب الزہرہ کا مطالعہ فرمائیں شارح کی ایک کتاب ہے مناقب الزہرہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کتاب کے نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر مشتمل کتاب ہے حدیث نمبر ایک سو آٹھ اخبرانی محمد ابن آدم قال حدثن ابن ابی غنیت عن ابی اسحاق جمع ابن عمیر قال دخلت معا امی علا عائشت وانا غلام فذکرت لہا علی رضی اللہ عنہ فقالت ما رأیت رجلا احبا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم رأت احبا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امرأتی حضرت جمع بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اس وقت میں بچا تھا یعنی میں چھوٹا تھا میری والدہ نے ان کے سامنے سیدنا فذکرت لہا علی رضی اللہ عنہ تو میری والدہ نے ان کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں دیکھا اور ان کی اہلیہ سے زیادہ کوئی خاتون ان کے نزدیک میں نے محبوب نہیں دیکھا یعنی حضرت پاک علی صلی اللہ کو مردوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ آپ کے پاس محبوب تھے اور خواتین میں عورتوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھیں یہ حدیث نسائی کی سننے کبرہ سننے ترمیزی تحبت الاخیار مصدرہ کے حاکم اور دیگر کتب سیر و تاریخ میں موجود ہے حکم اس حدیث کا امام ترمیزی رحمت اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا جبکہ محیس سننہ امام بغوی رحمت اللہ نے اس کو اپنی کتاب کی اس فصل میں نقل کیا ہے درج کیا ہے جس میں وہ حسن احادیث جس فصل میں حسن احادیث محیس سننہ نقل کرتے ہیں اس میں آپ نے اس حدیث کو شامل کیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ حدیث امام محیس سننہ کی نزدک حسن درجے کی ہے بعض اہل نے لکھ دیا کہ اس حدیث کا اکراوی جمعہ بن عمر رافظی تھا اور حدیث گھڑا کرتا تھا یعنی اپنی طرف سے من گھڑت حدیث بناتا تھا یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ حافظ نے اس کو صدوق لکھا ہے جمعہ بن عمر کو حافظ ابن حجر اسخلانی نے صدوق کہا ہے اور کہا صدوق یعنی زیادہ سج بلنے والے قابل اعتبار اور کہا ہے کہ اس تھا اس راوی کی چنانچہ کہتے ہیں کہ ان سے احادیث بیان کرنے میں غلطی ہوتی تھی اور اس میں تشیع تھا یعنی شعیت کی طرف میلان تھا ایک اور شخص بھی جمعہ بن عمر تھا مگر اس کے دادا کنام عبد الرحمن اور اس کی کنیت ابو بکر ہے حافظ سے مراد عام طور پر حافظ حافظ حضرت یہ جو عام طور پر شعیت کی جو الفاظ آتے ہیں خاص طور پر صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بہت رابیوں کے تعلق سے یہ شعیت کی طرف مائل تھے شعیت کا مطلب آج کے روافظ نعوذ باللہ ویسا نہیں شعیت سے مراد یہ حضرت جو میں سنا ہوں مشکات کی شرعہ دیکھئے ملہ علی رحمت ملہ رحمت مل 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 مفات شرعہ مشکات مشکات المصاب مل علی رحمت اللہ یہ بیان کرتے ہیں یہ شعیات سے مراد اہل بیعت اور حضرت فاطمہ اور اہل بیعت سے محبت حس زیادہ تھی اس معنی میں شعیہ ہیں بلکہ شعیہ اس معنی میں نہیں ہیں کہ وہ کسی صحابی کی شان میں کمی کرتے ہیں نواز بللہ کسی صحابی کو برا بلا بلتے ہیں اس معنی میں شعیہ نہیں کیونکہ اس کتاب کی ایک جگہ پر بھی گزرا ہے کہ عام طور پر اکثر راویوں کے بارے میں جو آتا ہے مراد ہے حقیقت میں شعیہ نہیں تھے بلکہ اہل بیت اتھار سے محبت میں غلو مبالغے کی وجہ سے ان کو شعیت کی طرف منصوب کیا گیا ورنہ وہ اس زمانے کے جس شعیہ جو ہیں وہ مراد نہیں ہیں بلکہ اہل بیت اتھار سے بے انتہا محبت کرنے والے اور ان کی مدد کرنے والوں کو شعیان علی کہا جاتا ہے حافظ نے اس کو ضعیف اور رافیز لکھا ہے اور یاد رہے کہ اول ذکر تیسرے طبقے سے ہیں اور ثانی ذکر دوسرے اور ایک جو جمعہ بن عمر کا ذکر کیا گیا وہ آٹھویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تقریب تحضیب صفحہ دوسر دو نوٹ اس حدیث کی تشریح حدیث نمبر ایک سو نو کے تحت ملاحظہ فرمائیں اگلی نشیس انشاءاللہ حدیث نمبر ایک سو نو سے شروع ہوگی